السلام علیکم نیر بی برس ہمارا آج کا ٹوپک ہے بدد یہ ایک سوال ہے جس میں پوچھا گیا ہے کیا ہر نئی چیز بدد ہے اور بدد کی جامع معنی تعریف کیا ہے دیکھئے بھائیو اور بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کل بددہ دھم زلالہ ہر بدد گمراہی ہے بعض اکابر علماء و شارین حدیث نے بدد کے اصل لوگ ویمانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھا اور لکھا ہے کہ ہر وہ عمر بدد ہے جو اہد نبوی میں نہیں تھا اور قرآن و حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے بہت سے امور ہیں جو نہ تو اہد نبوی میں تھے نہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے مگر دینی لحاظ سے وہ اشد ضروری اور ناغذیر ہیں اور امت کے علماء و فقہہ میں سے کسی نے بھی ان کو بدد اور ناجائز قرار نہیں دیا بلکہ دین کی ضروری خدمت اور موجبِ عجر و سواب سمجھا ہے مثلاً قرآن پاک پر اعراب لگانا قرآن پاک کے وصل، فصل اور وقف اوقاف کی علامات کا لکھنا تاکہ عوام بھی قرآن پاک کے صحیح تلاوت کر سکیں اسی طرح حدیث اور فقہ کی کتب کی تعلیف حسب ضرورت مختلف زبانوں میں دینی موضوعات پر تصادیف ان کی تبات قرآن پاک کا دیگر زبانوں میں ترجمہ اس کی اشعاد کا احتمام دینی تعلیم کے لیے مقاتبوں، مدارس کا قیام وغیرہ یہ سب چیزیں ظاہر ہیں کہ اہد نبوی میں نہیں تھیں اور قرآن و حدیث میں بھی ان کا کہیں ذکر نہیں تو بدد کی مذکورہ تشریح کے لحاظ سے یہ سب امور بدد ہو جائیں گے اسی طرح ساری نئی ایجادہ ریل، موٹر، ہوائی جہاز، تار، ٹیلی فون، انچنیٹ، کمپیوٹر یہ سب چیزوں کا استعمال بھی اس تشریح کے لحاظ سے بدد اور ناجائز ہونا چاہیے حالانکہ یہ بات غلط ہے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے علماء حدیث نے بدد کی دو اقسام بیان کی ہیں ایک وہ جو کتاب سنت اور اصول شریعت کے خلاف ہو وہ بدد سیعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمام بددیں زلالت ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر بدد سیعہ گمراہی ہے اور دوسری قسم بدد کی وہ ہے جو کتاب سنت اور اصول شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ مطابق ہو وہ بدد حسنہ ہے یہ بدد حسنہ اپنی نوئیت کے لحاظ سے کبھی واجب ہوتی ہے کبھی مستحب اور کبھی مباہ جائز قرآن مجید پر اعراب اور اوقاف وغیرہ کی علامات لگانا حدیث و فقہ کی کتب کا لکھنا اور اسی طریقے سے اس کا دیگر زبانوں میں ترجمہ کرنا تصنیف و اشاعت کرنا مدارس کا قیام وغیرہ یہ سب بدد حسنہ کی قبیل سے ہیں اسی طرح نئی اعجاد کا استعمال بھی بدد حسنہ کی ہی قبیل سے تعلق رکھتا ہے یہ ناجائز اور حرام نہیں ہیں بلکہ مباہ اور جائز ہیں لیکن علامہ محققین بدد کی مذکورہ تشریحات سے ہٹ کر حسنہ اور سیعہ کی طرف ان کی تقسیم کے اس نظریہ سے متفق نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایمان و کفر صلاة و زکاة وغیرہ کی طرح بدد ایک خاص دینی اسطلاح ہے اس سے مراد ہر وہ عمر ہے جس کو دینی رنگ دے کر دین میں شامل کیا جائے اور اگر وہ کوئی عمل ہے تو اس کو دینی عمل کی حیثیت سے کیا جائے اور عبادات وغیرہ دینی امور کی طرح اس کو ثباب کے طور پر اختیار کیا جائے آخرت اور رضا الہی کا وسیلہ سمجھا جائے اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو نہ کتاب و سنت کی نص نہ کیاس نہ اجتہار اور شریعت میں ان چیزوں کو معتبر بھی نہ سمجھا جاتا ہو ظاہر ہے بدد کی اس تشریح کی بنا پر ان نئی اجادات کا استعمال اور نئی باتیں جو عہد نبوی میں نہیں تھی جن کو عمر دینی نہیں سمجھا جاتا بدد کے دائرے میں ہی نہیں آتی جیسے ریل، موٹر، ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعے سفر اور دوسری جدید چیزوں کا استعمال اسی طرح جس زمانے میں دینی مقاصد کی تحصیل و تکمیل اور دینی آکام کی تکمیل کے لیے جن جدید وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہو وہ بھی بدد کی اس تشریح کی بنا پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے جیسے قرآن مجید پر اعراب لگانا کہ اس سے عوام کو صحیح تلاوت کرنے میں حق اور تصور اور سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے اسی طرح قطبِ حدیث قرآن پاک کا ترجمہ اور شرع فقہ کی کتاب لکھنا دیگر زبانوں میں اس کا ترجمہ کرنا وغیرہ شامل ہیں جبکہ دیگر چیزیں جو بدد اور زلالت کہلاتی ہیں یہ وہ ہیں جو شریعت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں نہ ہو قرآن و حدیث میں حکم نہ ہو بلکہ بعد میں ان کو دین سمجھ کر عجر و ثواب کا زامن سمجھ کر کیا جاتا ہو تو وہ بدد اور زلالت والی بدد میں آ جاتی ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نائے اٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ